ملک بھر ملک بھر ملک بھر میں جگہ بجگہ تشدد جاری ہے ایک مرتبہ پھر لکھنو میں دو کشمیریوں کو مارا گیا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق لکھنو میں دو کشمیری ڈرائی فروٹس بیچ رہے تھے اپنی روزی روٹی میں لگے ہوئے تھے وہاں بھگواداری پہنچتے ہیں ان کی پٹائی کرتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ان سب واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے باوجود اب تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی ہے کہ آخر ہندوستان کی حکومت چاہتی کیا ہے بی جے پی سرکار کیوں کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتی ہے کہ صرف مسئلہ کا حل یہ ہے کہ زور و شور کے ساتھ کہا جائے کشمیر ہمارا حصہ ہے کشمیر ہمارا جز ہے یا پھر کشمیریوں کو تحفظ بھی دینا پڑے گا انہیں برابری اور مساوات کا درجہ دیا جائے گا کشمیری پر جو ظلم و تشدد ہوا ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھئے میں بھپنے دیکھا کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے کس طرح کی دردناک صورتحال ہے کس طرح کی بربریت کی جا رہی ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے جب پلواما اٹیک ہوا تو آگرہ میں ایک دوکاندار نے اپنے بینر لگایا جس کا مطلب کہ ہمارے یہاں کتوں کو اجازت ہے لیکن کشمیریوں کو آنے کا علاؤ نہیں ہے وہی اس کے رد عمل میں ایک کشمیری نے اپنی دوکان پر لگایا سری نگر میں کہ تمام مسافرین کے لیے ہمارے دروازے کھولے یعنی 26 فروری کو جب ائر اسٹرائک انڈیا کے طرف سے پاکستان کے خلاف ہوئی تھی اور پورے ملک یا شمالی ہندوستان کی جو ائر لائن ہے وہ معتل کر دی گئی تھی مسافرین پریشان تھے تو انہوں نے انسانیت کے ناتے ایک جواب دیا تھا لیکن آگرہ کے ایک شدت پسند ہندو نے یہ رویہ اپنایا تھا پندرہ سو سے زیادہ طلبہ کو ہریانہ میں مارا گیا پنجاب میں مارا گیا جگہ جگہ تشدد برتا گیا اس بارے میں مزید کیا تفصیل ہے ہم جانتے ہیں اپنے رمائندہ محمد بابر سے جی سمستبرین صاحب آپ کو بتا دے کہ پولواما ایٹیک کے بعد جس طریقے سے کس میری پہ حملہ کیا جا رہا تھا اس کے بعد اگر پھر دیکھا جائے تو آج ایک پھر واقعہ سامنے آیا ہے جو کی آپ نے بتایا پرویشتار سے بتایا اس کے بعد دیزور میں ترہ ترہ کے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ساہ فیصل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جتنے بھی گیر سنستہ ہے اس ٹائف کے چاہے بجرنگ دل ہو ہندو پریشت ہو ہندو پریشت ہو ان پر بہن لگا دینی چاہیے اور اس کے بعد ایک پرتی کیلیا OBC کے طرف سے بھی آیا ہے کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیری پھر سے جا کر واپس وہ پتھر واجی کرے وہ اپنی روجگار چھوڑ دیں تو اس طرح کی تمام باتیں آئے سامنے کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے لیکن کشمیری بھی ہمارے ہیں یہ آپ کہنا پڑے گا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیاست دان ہماری حکومت کشمیریوں کو گلے لگائے کشمیریوں پر تشدد کو بند کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے کشمیری ہمارے شہری ہے انہیں براورت کا شہری کا درجہ ملنا ضروری ہے مساوات انصاف تحفظ ان کا حق ہے ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے اسود دن ویسی صاحب نے بڑے اچھی بات کہے جیسا کہ ہمارے نمائند بابر نے بتایا کہ اسود دن ویسی صاحب کی بات آئی ہے اور نے بڑا مناسب جملہ اسود دن ویسی صاحب نے کہا کہ وہ ڈرائی فروٹ بیچنے آتے ہیں وہ بیچ کر کے مشکل سے سو دو سو روپے انہیں ملے گا وہ روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ انہیں یہ کرنے نہیں دیتے ہیں اگر آپ ان کو اس حق سے محروم رکھتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جا کر کے کشمیر میں دوبارہ وہ پتھر بازی کریں پتھر پھیکے اگر آپ ان کو اس حق سے روکیں گے آپ ایک طرف ان کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں انورسٹیز سے بھگاتے ہیں کالیجز میں ان پر حملہ کرتے ہیں وہ روزگار کے تلاش میں وہاں ان پر حملہ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جا کر کے پتھر مارے یقینا کشمیریوں کو برابر درجہ کا شہری ملنا چاہیے ان کا حق ہے اور ان پر جو اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر ایکشن لیا جانا ضروری ہے یہ واقعہ لکھنوں میں پیش آیا ہے اور یہ جو یہاں کے جو وزیر آلہ ہیں یوگی آتیانات ہیں نریندر موڈی جی بارہا کشمیر گئے ہیں انہوں نے کشمیریوں کو گلے لگانے کی بات کی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یوپی کے جو وزیر آلہ یوگی آتیانات ہیں ان کے بالکل ماتحت رہتے ہیں یا ان کی ہر بات پر آمنہ صدق نہ کہتے ہیں تو کیا وہ اس پر کاروائی کروائیں گے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تازہ اطلاعات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کافی ہنگامہ ہوا ہے ٹوئٹس کیے گئے ہیں تو اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے لیکن ایف آئی آر درج ہونا مسئلہ کا حل نہیں ہے سخت کاروائی ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی کشمیریوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے کشمیریوں کو آنکھ نہ دیکھا ہے انہیں ان کا حق دے اور سب سے ضروری ہے کہ جو تنظیمیں ہیں جو کٹڑوادی تنظیمیں ہیں جو دراصل کہیے تو یہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں بجرنگدل ہو وشو ہندو پریشد ہو ان پر بین لگنا ضروری ہے خبر در خبر میں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجئے ملٹ ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے